ہندوستان اس بار ایسی تیاریاں کر رہا ہے جس سے چین دنڈت بھی ہوگا اور کھنڈت بھی انہی تیاریوں کے تحت رکشہ منترال نے پناکا ملٹیپل راکٹ لانچ اور سسٹم کے لیے پچیس سو اسی کروڑ روپے کی ڈیل کی ہے یہ سمجھاؤتا ٹاٹا پاور کمپنی لیمٹیڈ لارسن ان ٹو برو اور بھارت ارث موورز لیمٹیڈ کے ساتھ ہوا جس کے رہت سینہ کو پناکا چھے پناکا رجمن بھی اس کے اس میں دو ہزار چوبیس تک آٹومیٹڈ گن ایمینگ اور پوزیشننگ سسٹم کے ساتھ ایک سو چھوڑھا لانچرز پیتھالیس کمانڈ پوست اور تین سو تیس لانچ وحکل ملیں گے پناکا ملٹیپل راکٹ لانچرز سسٹم سودیشی ہے جو چوالیس سیکنڈ کے بیتر بارہ میزائل ادار سکتا ہے پناکا میزائل کی مالک شمتہ ایک سو بیس کلومیٹر جو ایڈوانس نیوگیشن این کنٹرول سسٹم سے ٹارگٹ پر ایک دم سٹھیک نشانہ لگاتی ہے ہندوستان کی تیاریاں دیکھ کر چین کے ہوش وادتہ ہیں کیونکہ جتنی تیاری اس نے لے سی کے اس پار کر رکھی ہے اس سے زیادہ تیاری لے سی کے اس پار ہندوستان نے کر رکھی ہے اسی لیے اپنا ڈر چھپانے اور بھارت کو دھمکانے کے لیے چین ایک کے بعد ایک پروپوگینڈا ویڈیو جاری کر رہا ہے لے سی کے پاس فائٹر جیٹ چھڑا رہا ہے لیکن بھارت بینہ شور کیے اپنی شکتی بڑھاتا جا رہا ہے اور چین کو سبک پر سبک سکھاتا جا رہا ہے توپ سے گولے داگے جا رہے ہیں انٹی ایر گرافٹ گنے آگ اگل رہی ہیں راکیٹ داگے جا رہے ہیں ٹینک بارود برسا رہے ہیں یہ چین کا ایک اور پروپیگنڈا ویڈیو ہے جس میں یہ جنگیری ہر سل دکھانے کا مقصد چین کی سینہ کو سب سے طاقتور دکھانا ہے لیکن ہندوستان بھی ڈریکن کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے 29 اگست کو پینگوانگ جھیل میں ہماکت کا ماکول جواب ملنے سے باک لائے چین نے اپنے چینگدو جے ٹونٹی لڑا کو بھی مان لائے مطلب پہلے چوری کی اور پھر سینہ جوری کرتے ہوئے دھمکانے کی کوشش کی لیکن چین کی اس دھمکی کا جواب دھماکے سے دینے کے لیے ہندوستان تیار ہے چونکہ بھارت کے رافیل کے آگے چین کے چینگدو جے ٹونٹی کہیں نہیں ٹھائرتا ہے رافیل کی ٹاپ سپیڈ ہے 2222 کلومیٹر پرتی گھنٹا جبکہ چینی فائٹر پلین جے ٹونٹی کی میکسیموم سپیڈ ہے 2100 کلومیٹر پرتی گھنٹا اس کے علاوہ رافیل کی رینج 3700 کلومیٹر ہے جبکہ جے ٹونٹی کی رینج 3400 کلومیٹر ہے رافیل جے ٹونٹی سے ہلکا بھی ہے رافیل کا وزن 24500 کلوم ہے جبکہ جے ٹونٹی 34 سے 77000 کلوم تک کا ہے رافیل چار ترہ کی مصائلوں سے لیس ہے جس میں میکائے ایر ٹو ایر مصائل جس کی رینج 80 کلومیٹر ہے اس کے علاوہ کروز مصائل جو 300 کلومیٹر تک بار کر سکتی ہے مٹی آر ایر ٹو ایر مصائل جس کی رینج ہے 100 کلومیٹر 70 کلومیٹر رینج والی ہمبر مصائل بانکرز کو بھی بھیج سکتی ہے اور ایک ساتھ چھے ٹارگٹ پر نشانہ ساکتی ہے گھبرائے چین نے لیسی پر پرمانو بم گیرانے میں سکشم بومبر ایس ٹونٹی کو تینات کر دیا ہے جس کے بارے میں چین تو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن اس میں کتنا دم ہے یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں چین کا ایس ٹونٹی بومبر امریکہ کے بی ٹو بومبر کی نکل بتایا جاتا ہے ایک سپرٹس کے مطابق چین نے نکل تو کر لی ہے لیکن اصل میں وہ کتنی کارگر ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ویسے چین کی ہر ہوای حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے دو لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز مک ٹونٹی نائن کے سکھوئی میراج ٹو تھاؤزن جگوار چینک پی اٹ آئی اور کومبیٹ ہیلیکاپٹر اپاچے بھی ہر وقت مستعید اپاچے دو سو سی کلومیٹر پر تیگھنٹا کی رفتار سے اٹھ سکتا ہے رات میں بھی آپریشن کو انجام دے سکتا ہے ایک بار میں ایک ہزار دو سو گولیاں داگ سکتا ہے اینٹی ٹینک میسائل کسی بھی ٹینک کو تباہ کر سکتی ہے مطلب یہ کہ ادھر بٹن دبا اور یہ کلر ماشین سب کچھ تباہ کر دیگی اگلائنٹ ائیئر کراپٹ گن بھی چینی ساجیشوں کو جم اندوز کرنے کے لئے تیناس دیں تباہی مچانے میں بھارت کے بھیشم ٹینک ٹینک بھی پیچھے نہیں رہیں گے کیونکہ جس ٹینک 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 کے بوتے پر چینی تراتا ہے اس کا ماخل جواب دینے میں ٹینک سکشم ٹینک میں اچوک ایک سو پچیس ایمیم کی مینگن ہے جس سے ایک منٹ میں آٹھ گولے فائر کی جا سکتے ہیں اینٹی ٹینک میسائل سے لیس ہوتا ہے دو کلومیٹر کی رینج میں ہیلکاپٹر کو مار گیرا سکتا ہے اور تالیس تن وزن کے ساتھ دنیا کے ہلکے ٹینکوں میں سے ایک ہے 72 کلومیٹر پر تی گھنٹا کے رفتار سے دوڑ سکتا ہے دن ہو یا رات آپریشن کو انجام دے سکتا ہے بھارت نے موچا اتنا کڑا کیا کہ ڈرائگن آرمی کے ہاتھ پاؤں فون لے لگے ہیں لیکن ڈر کے ساتھ وہ ساجی سے بھی رچ رہا ہے لگاتار اپنی فوج بڑھا رہا ہے اسلاحاج اٹھا رہا ہے انٹیلیجنس ستروں کے بودابک اکٹوبر کے مہنے میں چین ایلیسی پر حملہ کر سکتا ہے اسی لئے لدہک سے اڑنا چل تک سینہ اور سازو سمان بڑھا لیا ہے اس وقت لدہک کے ندی نالوں میں پانی بھرا ہے جسے چینی سینہ آسانی سے پار نہیں کر سکتی اسی لئے ڈرائگن آرمی پانی کم ہونے کا انتظار کر رہی ہے چین کے ان ناپاک ارادوں کو ہندوستان نے بھاپ لیا ہے اسی لئے ہتھیاروں میں ایزافے کے ساتھ ساتھ پوروی لدہک میں بھارت نے تیس ہزار اترک پربت بیروں کی تیناتی کر دی ہے جو خون جوانے والی سردی میں بھی چین کی چالوازی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے بھارت کے ان جوانوں کے لئے ورلڈ کلاس سنو بوٹس، گلوز، کئی لیئر والی جیکٹس، ٹراؤجرز اور سلیپنگ بیکس کا انتظام کیا گیا ہے مطلب تیاری ایسی ہے کہ چین کو بخشا نہیں آئے گا اب کوئی بھی اماغت ہوئی تو آر پار ہو کر رہے گا